بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بینک میں مینجر ہے اور ہم لوگ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کچھ سال پہلے ہم لوگ بہت غریب ہوا کرتے تھے کیونکہ میری شادی کے بعد میرے شوہر جس بینک میں جاب کرتے تھے وہ دیوالیا ہو گیا تھا جس کے وجہ سے میرے شوہر کی نوکری چھوٹ گئی تب ہم نے اپنے خرچے بہت کم کر دیا اور بچے بھی پرائیویٹ اسکول سے اٹھ کر گورنمنٹ اسکول میں آ گئے ہم نے ان حالات کا ڈٹ کر اور خوصلے سے مقابلہ کیا تھا اور کم خرچے میں بھی گزارہ کر لیا نوکرانی جو رکھی ہوئی تھی اسے بھی نکال دیا اور میں خود ہی پورے گھر کو سنبھالنے لگی جو کہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ اپنے مائکے میں میں خود ہی اکثر کام کیا کرتی تھی اس جاب کے دو سال بعد میرے شوہر نے کسی اور بینک میں جاب کے لیے اپلائے کیا تو دو ماہ بعد ہی میرے شوہر کو جاب کے لیے بلا لیا گیا اور یوں ہمارے حالات ایک بار پھر سورنے لگے بچے ایک بار پھر شہر کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں آ گئے اور ہم نے ایک بار پھر نوکرانی رکھ لی لیکن یہ نوکرانی وہ نہیں تھی جو پہلے تھی اس بار میں نے صرف کپڑے دھونی کے لیے نوکرانی رکھی تھی کیونکہ گھر کے سارے کام میں خود ہی کر لیا کرتی تھی اور اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد مجھے پیسوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا اور اب میری کوشش ہوتی تھی کہ فضول خرچوں کے بجائے میان روی سے ایک کام لو اس لیے میں نے ساری زافی خرچیں چھوڑ دی اور پیسوں کی بجت کرنے لگی تاکہ مشکل وقت میں ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ہمارے پاس پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ موجود ہو کپڑوں کے لیے ملازمہ رکھنی کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میں زیادہ مرتبہ سیڑیاں نہیں جڑ سکتی تھی کیونکہ میرے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی ہم لوگ کراہ پر رہتے تھے اور نیا گھر بنانے کے لیے بچت کر رہے تھے اور جب تک پیسے نہ جمع ہو جاتے ہمیں یہی رہنا تھا نئی ملازمہ کافی باتونی تھی اور جب تک نیچے میرے پاس موجود رہتی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی وہ بیس سال کی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی اس کی کہانی کافی دردناک تھی جسے سن کر مجھے افسوس بھی ہوا تھا مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اس کا نام عطیقہ تھا اور وہ ایک یتین لڑکی تھی اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے جس کے بعد اس کی پرورش کے ذمہ داری اس کے چچا کے کاندھوں پر آ گئی تھی اور وہ اپنا وجود لے کر اپنے چچا کے گھر آ گئی اس کے چچا تو کافی رحمدل انسان تھے جنہوں نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا تھا کیونکہ وہ ان کے بھائی کی آخری نشانی تھی لیکن اس کی چچی بہت بری عورت تھی جو ہر وقت اسے تانے مارتی اور منحوس کہتی رہتی تھی کہ اپنی منحوسیت سے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اس کے چچا چچی کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا بیٹیاں بڑی اور بیٹا چھوٹا تھا اس کی چچی کی تینوں بیٹیوں اور بیٹا پڑھتا تھا جبکہ اس کو میٹرک کے بعد اس کی چچی نے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ ان کے پاس اس پر ضائع کرنے کیلئے پیسے نہیں دے اس کی چچی اتنی بیٹیوں سے ایک کام بھی نہیں کرواتی تھی جبکہ گھر کے سارے کام عطیقہ سے ہی کرواتی وہ چچا چچی کے ہوتے ہوئے بھی انتہائی قسم پرسی کی زندگی جی رہی تھی پہلے تو اسے چچا کا سہارا تھا جس کی وجہ سے اس کی چچی اسے صرف تانے وغیرہ ہی مارتی تھی کبھی مار پیٹ نہ کی تھی لیکن دو ماہ پہلے اس کے چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ٹانگو سے معذور ہو کر ہر وقت اپنے کمرے میں بلنگ پر لیٹا رہتا جس کی وجہ سے اس کے چچی کو کھلی آزادی مل گئی اور اب وہ عطیقہ کو مارنے سے بھی گریز نہ کرتی تھی اس کا چچا بستر پر پڑھا تو کمانے کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا اور یہ اس کے چچی نے اسے کام پر بھیجنا شروع کر دیا جس سے گھر چلنے لگا وہ میرے گھر کے علاوہ بھی اور گھروں میں کام کرتی تھی میرے گھر میں تو صرف وہ کپڑے دھونے کا کام ہی کرتی تھی جبکہ باقی گھروں میں وہ جھاڑو پوچھی اور کھانا بنانے کا کام بھی کرتی تھی لیکن ایک بات عجیب تھی کہ وہ کپڑے دھونے میں بہت تائم لگاتی تھی معمول کے مطابق وہ آج کپڑے دھونے کیلئے آئی تھی اور سارے کپڑے اٹھا کر چھت پر چلی گئی تھی کیونکہ کپڑے دھونی کے مشین چھت پر ہی رکھی ہوئی تھی اور اوپر پانی کا نظام بھی سیٹ کیا گیا تھا میں نیچے بیٹھ کے دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جبکہ اوپر سے عجیب سی آواز سنائی تھی میں کھانا ڈھک کر چولے کی آنچ ہلکی کرتی اوپر کی جانے پڑی چھت کا دروازہ کھول کر میں اوپر آئی تو مشین بنتھی اور کپڑے تاروں پر لٹکے ہوئے تھے مگر اٹی کا کہیں نہیں تھی میں یہاں وہاں دیکھتی آگے آئی تو دیکھا وہ ایک طرف پڑی چار پائی پر لیٹی سو رہی تھی دوپہر کے اس وقت اس کا یوں سونا مجھے عجیب لگا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا مگر جب اسے ہاتھ لگایا تو ایسے لگا جیسے ہاتھ چل گیا ہو وہ بہت تپ رہی تھی مجھے لگا شاید اسے بخار ہے میں نے اسے جنجوڑا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سرخ تپنی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے کہا کپڑے دھو کر سو کیوں گئی اور میرے خیال سے تمہیں بخار ہو گیا ہے تو گھر چلی جاؤ میری بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی ہاں اتنا تیز بخار ہو گیا کپڑے دھل گئے تھے تو میں یہاں لیٹ گئی کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ایسا تم گھر جاؤ اور جاتے ہوئے ڈاکٹر سے دوا لے کر جانا میری بات سن کر اس نے سر ہلا دیا اور نیچے جانے لگی تو میں سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے لگی کپڑے اتار کر میں نیچے آ گئی تھی کچھ ہی دیر میں میرے بچے آ گئے تو میں اتیکہ اور اس کے بخار کو بھول بھال کر اپنے بچوں میں مگن ہو گئی کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے اتیکہ آتی کپڑے دھوتی اور چلی جاتی لیکن اب مجھے تاچب ہونے لگا تھا کیونکہ وہ جب بھی یہاں کپڑے دھونے آتی تو کتنی ہی دیر چھت پر سوئی رہتی اور پھر کپڑے اتار کر مجھے دیکھ کر یہاں سے جاتی تو اسے بخار ہو جاتا میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جب بھی آپ کے گھر سے جاتی ہوں تو بخار لازمی ہوتا ہے پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے لیکن گھر جانے تک بلکل ٹھیک ہو جاتی ہوں میں اس کے لئے دوائی بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اب تو عادت سی ہو گئی ہے اس کی بات سنکر میں نے بھی ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں اور وقت گزرتا چلا گیا اس ورن اتیکہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ دن با دن وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے پہلے جب وہ ہمارے گھر نئی نئی آئی تھی تو بہت دبلی بدلی سی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے وہ موٹی ہوتی جا رہی تھی اس بات کا ذکر میں نے اتیکہ سے بھی کیا لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ پہلے سے اچھا کھاتی پیتی ہے تب ہی صحت مند ہو گئی ہے مجھے اس کے اس جواز پر یقین تو نہ آیا تھا لیکن میں چھپ کر گئی تھی اسی دوران نتیکہ کی عادت وہی رہی یعنی کپڑے دھونے کے بعد وہ وہیں چھت پر ہی سو جاتی تھی میں نے اسے کہا بھی کہ اگر اسے صرف نین آتی ہے تو نیچے کمرے میں آ کر سو جائے کرے تو اس نے انکار کر دیا کہ اسے چھت پر سونے میں مزہ آتا ہے تو میں نے بھی پھر کبھی اسے کچھ نہیں کہا اسے ہمارے گھر آتے ہوئے اور کام کرتے تقریباً سات ماہ گزر چکے تھے اور اس دوران اس کا پیٹ بے حد پھول گیا تھا ایسے جیسے وہ امید سے ہو لیکن اس بات کو میں تیزی سے جھٹک دیتی کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ وہ کماری تو ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ شاید تم بیمار ہو گئی ہو تو کچھ دن کام پر نہ آؤ اور ڈاکٹر سے چیک کروا اور اپنا علاج کروا مگر وہ میری بات ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکال دیتی تھی وہ روز آتی تھی اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکتی تھی پھر اچانک میرے دل میں خیال آئے کہ کہیں اس کے پیٹ میں رسولی نہ ہو اور یہ خیال آتے ہی میں گھبرا گئی اور چھت کی طرف بڑھی تاکہ اتیکہ کو جلدہ سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکوں مجھے اس سے خاص قسم کے انسیت ہو گئی تھی تب ہی میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ ہو میں چھت پر پہنچی تو مجھے عجیب سے بھاری سی آواز سنائی دی جسے سن کر میں اچھمبے میں بڑھ گئی میں کچھ مزید آکے بڑھی تو مشین بند تھی اور کپڑے دھلے ہوئے تھے جو کہ تاروں پر بھی ڈال دیئے گئے تھے اتیکہ مجھے کہیں نظر نہ آئی تو میں کمرے کی طرف پڑھی کہ شاید وہ وہیں ہو میرے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اچانک کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی اور مدھم سی سرگوشتیوں کی آواز بھی سنائی تھی جیسے کوئی مرد بول رہا ہو مگر جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں اتیکہ پلنک پر لیڈی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کمرے میں تو کوئی نہیں تھا میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہاں صرف اتیکہ ہی تھی کمرے میں کوئی کھڑکی ہے کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں کہ کوئی کمرے سے باہر جاتا جبکہ دروازے میں بھی میں کھڑی تھی کمرے میں چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی تب ہی میں نے یقین کر لیا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا لیکن میں تمہارے ساتھ کون تھا میرے سوال پر اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں تھا آپا اور یہاں کیسے کوئی ہو سکتا ہے یہاں تو بس میں ہی تھی اور اگر کوئی ہوتا بھی تو آپ کو بھی تو نظر آ جاتا نا اتنا کہہ کر وہ پلنگ سے آہستہ سے اٹھی اور باہر نکل کر سوکھے کپڑے اتار کر نیچے چلی گئی میں نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیو اور سر جھٹکتی باہر آ گئی میں نیچے آئی تو وہ اپنے گھر جا چکی تھی جبکہ میرے بچے سکول سے واپس آ چکے تھے میں بچوں میں مگن ہو کر اس بات کو وقتی طور پر بھول گئی تھی لیکن جو ہی رات کو سونے کیلئے لیٹی تو مجھے آج کی ساری بات یاد آ گئی میں نے اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا پھر وہ بولا کہ تم زیادہ سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ کمرے میں کوئی ہوتا بھی تو تمہیں ضرور نظر آتا اپنے میاں کی بات سے میں بھی متفق تھے تب ہی سر جھٹک کر سونے کیلئے لیٹ گئی آدھی رات کا وقت تھا جب میری آواز سوردار آواز سے کھلی نین کے باعث مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آواز کس چیز کی تھی مگر وہ آواز چھت سے آ رہی تھی جو کافی خوفناک تھی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ پرسکون انداز میں سو رہا تھا نکلی اور سیوڑیوں کے طرف بڑھی مگر تب ہی مجھے لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا اچانک ایک ساہیسہ مجھے کچھن میں جاتا نظر آیا میں نے کچھن کا رخ کیا اور اندر داخل ہوتے ہی لائٹ جلائی لیکن کچھن میں بھی کوئی نہیں تھا مگر فریچ کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں آکے بڑھ کر اور فریچ کا دروازہ بند کرنا چاہا مگر جب میری نکاح فریچ کے اندر پڑی تو میں حیرت زیادہ رہ گئی میں نے شام کو ہی گوشت مانگوایا تھا کیونکہ کل مجھے بریانی بنانی تھی لیکن اب کچھن سے گوشت قائب تھا میں ساری فریچ چھان باری مگر گوشت نہ ملا میں حیران اور پریشان سی کچھن سے باہر نکل آئی کہ گوشت کہاں گیا ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر کسی کے قرآنی کی آواز سنائی دی تو میرا دھیان چھت کی جانے بھوا کچھن میں جا کر میں چھت سے آتی آواز کو فراموش کر چکی تھی میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی چھت پر صرف یہی ایک کمرہ تھا اور یہ وہی کمرہ تھا جہاں عطیقہ دن کے وقت سوتی تھی میں جیسے جیسے کمرے کے قریب ہوتی گئی آوازوں میں اضافہ ہوتا گیا دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں دو سیاہ رنگ کی بلیاں ایک دوسرے سے لڑتی نظر آئیں وہ مکمل سیاہ تھی جبکہ آنکھیں بھی بلکل سیاہ تھی جو اندھیرے میں مزید چمک رہی تھی میرے دروازہ کھولتے ہی وہ دونوں بلیاں میری طرف متوجہ ہوئیں اور پھر ایک دم سے میری طرف حملہ آور ہوئیں میں چیخ کر باہر نکلنے لگی لیکن ان میں سے ایک بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا اس بلی نے میرے موہ پر پنجا مارا تو میرے گال پر خراشیں پڑ گئیں جن سے خون رسنے لگا درد سے میرا برا حال تھا اور میرے چیخنا چلانا شروع کر دیا وہ بلی ایک بار پھر سے مجھ پر حملہ آور ہوئی مگر تب ہی دوسری بلی نے زور سے اسے دھکا دیا جس کی وجہ سے اس کا حملہ ناکام ہو گیا میں چیختی ہوئی اٹھی اور تیزی سے نیچے جانے لگی لیکن وہی بلی اب ایک بار پھر میری طرف بھاگتی میری کمر سے چپک گئی اس کے ناخون میرے کاندھوں میں گڑھنے لگے تھے اور درد کے مارے میری چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا دوسری بلی جس نے پہلے بھی مجھے بچایا تھا وہ اب بھاگ کر پہلی بلی کو نوچ رہی تھی جس سے اس کی گرفت ٹھیلی پڑی تب ہی میرا شوہر میری چیخوں کی آواز سن کر چھت پر آئے اور تیزی سے ایک طرف پڑھا دنڈا پکڑ کر بلیوں کو بھگانے لگا مجھے جس بلی نے زخمی کیا تھا اس نے مجھے اور میرے شوہر کو بری طرح گھورا اور وہاں سے بھاگ گئی میں مسلسل روتی جا رہی تھی درد سے میرا برا حال تھا میرے شوہر مجھے ڈانٹے ہوئے نیچے لے آیا کہ ضرورت ہی کیا تھی چھت پر جانے کی وہ بھی اکیلے مجھے اٹھا دیتی یا نظر انداز کر دیتی ان بلیوں کو میں روتی رہی اور کوئی صفائی نہ دی میرے شوہر نے میرے گال پر آئی خراشوں پر مرہم لگایا اور پھر میرے کہانے پر آئی زخموں پر بھی مرہم لگا کر مجھے پانی پلانے کے بعد مجھے میرے شوہر نے سونی کی ہدایت کی اور خود بھی سونی کے لیے لیٹ گیا مجھے بھی تک اس بلی کی خوف ناک آنکھیں اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی ان سب میں کچھ تو عجیب تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک بلی مجھے مارنے کے در پہ تھی جبکہ دوسری مجھے اس بلی سے بچا رہی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا تب ہی میں بہت گھبرا گئی تھی اور کچھ بھی سمجھ نہ پا رہی تھی درد سے میرا برا حال تھا نین بھی نہیں آ رہی تھی تب ہی میں کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی ساری رات مجھے نین نائی اور صبح تک مجھے بخار ہو گیا میرا شوہر مجھے چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور دوائی لے کر دی اور پھر گھر آ گیا ناشتہ بنا کر بچوں کو سکول بھیجو اور مجھے آرام کی ہدایت کر کے خود بینک چلا گیا عطیقہ آج بھی آئی تھی اور میرے چہرے پر زخم دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیسے ہوا میں نے جوابن اسے اس رات کی ساری بات بتا دی جسے سن کر وہ کچھ دیر چپ رہی اور پھر معمول کے مطابق چھت پر چلی گئی تھی میرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جا کر دیکھتی تب ہی چپ کر کے پڑی رہی کچھ گھنٹوں کے بعد وہ نیچے آئی تو بہت نڈھال سی لگ رہی تھی چہرہ بھی زرد پڑا ہوا تھا پیٹ بڑا ہونی کی وجہ سے اسے چلنے میں بھی بہت مشکل پیش آ رہی تھی میں اسے یوں دیکھ کر گھبرا گئی اور اسے کہا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ کام پر نہ آیا کرو یا پھر جا کر اپنا چیک اپ کرو کوئی رسولی نہ ہو تمہارے پیٹ میں میری بات سن کر وہ عجیب طرح سے مسکرائی اور بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ فضول باتیں نہ سوچو اتنا کہہ کر اس نے اپنے پیٹ کو پیار سے سہلایا اور اپنے وقت پر وہ گھر چلی گئی کچھ دن مزید گزر گئے تھے میرا بخار بھی اتر گیا تھا جبکہ عطیقہ معمول کے مطابق ہماری گھر آتی تھی رکھ کر چلی جاتی اس دن وہ چھت پر اپنا کام کرنے گئی تھی جبکہ میں نیچے کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی جب اچانک مجھے عطیقہ کے چیخنے کی آوازیں سنائی تھیں اس کی چیخیں اتنی بلند اور دردناک تھیں کہ خود خواف سے میری بھی چیخ نکل گئی میں نے چولہ بند کر کے اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کی اور کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف پڑھی میرا قدموں میں تیزی تھی کیونکہ عطیقہ کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی اور ان چیخوں میں عذیت صاف محسوس کی جا سکتے تھے میں تیزی سے اوپر آئی تو عطیقہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی کپڑے ویسے ہی گھندے رکھے تھے اور مشین بھی بند تھی میں احرام تھی کہ اسے آئے ایک گھنٹہ گزر گیا اور ابھی تک اس نے مشین ہی نہیں چلائی تھی ابھی میں اسی حیرت میں غاتل زن تھی جب ایک بار پھر عطیقہ کی چیخ مجھے سنائی تھی میں تیزی سے ساتھ والے کمری کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی میں کمرے میں آئی تو خوف سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ عطیقہ ہلکہ ہلکہ کر رہا رہی تھی اور اس کے قریب ہی ایک چھوٹا مگر عجیب سا بچہ رکھا ہوا تھا عطیقہ کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے ابھی اس بچے کو جنم دیا ہے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے میرا سانس خوشک ہو گیا تھا کیونکہ وہ بچہ ہماری طرح کا نہیں تھا بلکہ مکمل سیاہ تھا اور اس کی جلد بہت سخت تھے اس کے آنکھیں ساری کی ساری کالی تھی جبکہ چہرہ ہم انسانوں جیسا ہی تھا بال بھی ہماری طرح کے تھے مگر اس بچے کا وجود ہم انسانوں سے بہت مختلف تھا وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا لیکن اس کے رونی کی آواز بہت بھیانک تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کانوں میں سونیا چپ رہی ہوں اتیکہ مسلسل کراہتی رو رہی تھی میں تیسی سے اس کے قریب گئی تو وہ بچہ چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگا اتیکہ نے بھی میری طرف دیکھا تو مجھے اس سے نفرت اور ہمدردی ایک وقت پر محسوس ہوئی میں نے غصے سے پوچھا کون ہے یہ اتیکہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے نا چاہتے ہوئے بھی اسے سہارہ دے کر بٹھایا اتنے میں ہی وہ ہاپنے لگی تھی میرے سوال پر اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے میرا بیٹا اس نے اس عجیب سے بچے کو اپنی گوت میں لے لیا اور اسے فیٹ کروانے لگی میں نے تنظیہ انداز میں کہا کہ تم تو شادی شدہ نہیں پھر کیسے تمہارا بچہ ہو گیا سچ سچ بتاؤ مجھے مجھے لگتا تھا کہ تمہارے پیٹ میں رسالی ہے مگر تم تو نجانے کون سا گناہ کیے بیٹھی ہو جو یہ عجیب سا بچہ پیدا کیا ہے ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ کمرے میں ایک دم زوردار گڑ گڑا ہٹ پیدا ہوئی اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ میں پلٹتی اتیکہ نے تیزی سے میرے پیچھے دیکھ کر کہا انہیں کچھ مت کہو یہ میری مالکن ہے اس کی بات پر میں نے تاجب سمڑ کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا میں پھر سے اتیکہ کی طرف پلٹی اور کہا کہ ڈرامے بند کرو اور سب کچھ سچ بتاؤ کس کا گناہ ہے یہ یہ اپنے باپ جیسا ہے اس کی بات پر میں ایک بار پھر اچھمبے کا شکار ہوئی اور بچے کو دیکھا جو اب پر سکون سا سو رہا تھا میں نے کہا پھر تم سچ سچ بتا کیوں نہیں رہی کہ یہ کون ہے اور ایسا کیوں ہے میری بات سن کر اتیکہ نے اس بچے کا ماتھا جوما اور کہا کہ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک جن کا بیٹا ہے اتیکہ کی بات سن کر میں لڑکھڑا سی گئی اور خوف سے کہا کس کا بیٹا اتیکہ میری حالت دیکھ کر مسکرائی اور کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا بیٹا ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ میرا شوہر ایک جن ہے اتیکہ کی بات سن کر مجھے پسینہ سا آنے لگا خوف سے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں نے تیزی سے ذرا خصے میں کہا کہ جھوٹ مند بولو اس نے کہا میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی جب میں نئی نہیں یہاں کام کرنے آئی تھی تو کبھی اس کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی میں کپڑے دوتے وقت اکثر خود سے باتیں کرتی تھی اپنی چچی اور اس کی بیٹیوں کی باتیں کرتی تھی اپنے آپ کو یاد دلاتی تھی کہ میری چچی میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہے اس دن بھی میں اپنا کام کرتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی جب مجھے میری باتوں کا جواب ملا وہ کسی مرد کی آواز تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا میں پھر باتیں کرنے لگی پھر جواباً کوئی مرد مجھ سے باتیں کرنے لگا آہستہ آہستہ میں اس شخص سے معنوس ہونے لگی اور ایک دن پھر وہ میرے سامنے آیا وہ انسانی شکل میں میرے سامنے آیا تھا اور وہ بہت حسین تھا وہ یہیں اسی کمرے میں بسیرہ رکھے ہوئے ہیں اس نے میرے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک جن ذات ہے اور انسانی شکل لے کر آیا ہے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا حقیقت تو یہ تھی کہ اتنے دنوں کے معنوسیت انسیت میں بدل گئی تھی وہ انسان ہوتا یا جن مجھے ہر حال میں اچھا لگتا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اس لئے میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتی گئی وہ میری ہر بات مانتا اور میری غم گساری کرتا یوں اس سے بھی مجھ سے محبت ہو گئی اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا نگاہ کے بعد میں اس کی بیوی بن گئی تھی اور وہ مجھ پر شوہر ہونے کا حق جماتا تھا وہ اسی کمرے میں رہتا تھا اور جب میں کپڑے دھونے آتی تو وہ منٹوں میں سارا کام نمٹا دیتا اور میں بھی اسی کمرے میں آ کر اس سے دھیروں باتیں کرتی میری چچی کو مجھ پر شک ہونے لگا تھا جہاں دیدہ عورت تھی اسے میری حالت کیسے چھپ سکتی تھی وہ مجھے مارتی کوستی تھی لیکن میں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا میری چچی کو پتا چل گیا تھا کہ میں امید سے ہوں مگر اس کے پوچھنے پر بھی میں نے نہیں بتایا کہ میرا شوہر کون ہے میرے شوہر نے میری چچی کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ مجھے مارتی تھی لیکن میں نے روک دیا کہ جیسی بھی تھی تو میری چچی میرے چچا میرے حال پر چپ ساتھ رہے تھے میں نے یہاں آنا نہ چھوڑا آپ کے کہنے کے باوجود بھی کیونکہ یہاں میرے شوہر کا بسیرہ تھا آپ کو لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں رسالی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا میں اسپطال میں نہیں جانا چاہتی تھی تب ہی آپ کو ٹال دی رہی آج میرے بچے کی پیدائش بھی یہی ہوئی صرف اس لیے کہ اسپطال والے میرے بچے کو میڈیا کی زینت بنا دیتے جو میں ہرگز نہیں جاہتی تھی اس دن آپ نے مجھے برا بھلا کہا تھا تب ہی میرے شوہر نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا اس دن جس بلی نے آپ پر حملہ کیا تھا وہ میرا شوہر ہی تھا اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کیونکہ اسے آپ پر غصہ تھا ابھی جب آپ نے مجھے تانے مارے تب بھی وہ آپ پر حملہ کرنے والا تھا لیکن میں نے منع کر دیا میں آپ کے گھر میں کام کرتی ہوں آپ کا شک کرنا بنتا بھی ہے اس کی ساری باتیں سن کر میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا کہ میری ملازمہ نے ایک جن کے بچے کو میری ہی گھر کی چھت پر جنم دے دیا ہے کوئی بھی انسان یہ سنتا تو یقین نہ کر پاتا میں حیرت زدہ سی عتیقہ کو دیکھ رہی تھی جو نڈال سی ہوتی اب واپس لیٹ گئی تھی میں اس کی حالہ دیکھ کر مزید سوال نہ کر پائی اور ردگر دیکھتی وہاں سے نیچے آ گئی نیچے آ کر میں کچن میں آئی ہانڈی اتار کر کیتنی میں دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا دودھ گرم کر کے میں نے کچھ دوائیاں تھی اور اوپر اتیقہ کے پاس کمرے میں آئی میں نے دودھ کا گلاس ایک طرف رکھا اور اتیقہ کو آوازیں دی مگر وہ شاید سو گئی تھی میں نے اس کا بازو ہلایا مگر وہ بے سکت پڑی لی اچانک مجھے گھبراہٹ نے آن گھیرا کیونکہ وہ مسلسل جنجوڑنے پر بھی نہیں اٹ رہی تھی میں نے اتیقہ کی سانسے چیک کی تو وہ بند تھی میں ایک جھٹکہ کھا کر اس سے دور ہٹی اور پٹی پٹی آنکھوں سے اس کے سرد پڑھتے جسم کو دیکھا اس کا بچہ پاس ہی بڑا سو رہا تھا اور خود وہ مر چکی تھی میرے ماتے پر پسینہ نمودار ہوا اور گھبراہٹ کے مارے پچھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں اچانک میری نگاہ اس کی گردن پر پڑی اتیقہ کی گردن پر آبلے بنے ہوئے تھے اور ساری جل جھلسی ہوئی تھی مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب پہلے میں نے اتیقہ سے بات کی تھی تو اس کی گردن پر ایسا کوئی تشان نہیں تھا بلکہ وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن اب اس کی گردن پر نہ صرف جلنے کے نشانات تھے بلکہ وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو چکی تھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھی اور اب مر گئی تھی ایسا اچانک کیسے ہو سکتا تھا اچانک اس بچے نے اٹھ کر رونا شروع کر دیا اسے روتے دیکھ کر میں مزید گھبرا گئی کیونکہ اس کا رونا عام انسانی بچوں جیسا نہیں تھا میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو اٹھایا تو وہ میرے سینے میں دبکنے لگا میں نے حمد کر کے خوف سے دھڑکتے دل سے اسے تپکنا شروع کیا تو وہ چند منٹوں میں دوبارہ سو گیا میں نے اسے کمرے میں پڑی دوسری چار پائی پر لٹایا اور واپس نیچے کی جانب بھاگی میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور جلدی گھر آنے کو کہا آدھے گھنٹے میں میرا شوہر گھر آ گیا تھا اور اس کے آتے ہی میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی وہ سب بھی بتا دیا جو آتیکہ نے مجھے بتایا تھا میرے شوہر نے میری کسی بات کبھی یقین نہیں کیا تو میں اپنے شوہر کو چھت پر لے گئی چھت پر آتیکہ کی لاش اور آدھے جن اور آدھے انسان بچے کو دیکھ کر میرا شوہر بھی گھبرا گیا اور اسے میرا یقین کرنا پڑا آتیکہ کی موت ہمارے گھر میں ہوئی تھی اور یہ پولیس کیس بھی بن سکتا تھا کچھ سوچ کر میرے شوہر نے اپنی کار نکالی اور آتیکہ کی لاش کو چادر میں لپیٹ کر نیچے لے گیا وہ آتیکہ کو کار میں لٹا کر واپس چھت پر آیا اور کہا کہ آتیکہ کے گھر والوں کو علم تھا کہ وہ امید سے ہے تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ یہ بچے کو جنم دیتی مر گئی ہے اور پھر اس کی لاش ہم ان کے حوالے کر دیں گے میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا بچہ اسے تو وہ لوگ کبھی قبول نہیں کریں گے دکھنے میں بھی اتنا عجیب ہے اور باہر یہ بات کھولی تو نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائے گا لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے پھر اس خبر کو تو شاید میڈیا میں اچھالا جائے گا اور اس بچے کو نہ جانے ڈاکٹرز اپنے کس کس تجربے کی بھیٹ چڑھائیں گے میری بات سنکر میرا شوہر بھی سوچ میں بڑھ گیا کہ بات تو سچھی تھی میں نے اپنے شوہر کی خدایت کے مطابق بچے کو اچھی طرح لپیٹ کر کمرے میں بیٹ پر لٹایا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ اتیقہ کی علاش کے لئے اس کے گھر چلی گئی اتیقہ کی چچی کو ہم نے اتیقہ کے مرنے کی بات بتائی تو وہ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اچھا ہوا وہ گناہ کی پوٹ مر گئی نہ جانے کہاں کہاں ہماری بدنامی کروا تھی ہم نے کہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور ابھی میں بول ہی رہی تھی کہ اس کی چچی نے میری بات کار دی اور کہا کہ یتیم خانے میں یا سڑک پر پھینک دو چچی کی بات سن کر میں نے چچا کی طرف دیکھا مگر وہ بھی سر جھکائے شرمندہ سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اتیقہ کی لاش تو رکھ لی تھی لیکن بچہ لینے سے انکار کر دیا ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے شکر تھا کہ ہم پر کوئی کیس نہیں بنا دوسری طرف اس بچے کا سوچ سوچ کر ہم حلکان ہو رہے تھے کیونکہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتے تھے یہی نہیں یہ بات بھی عجیب تر تھی کہ اس بچے کا باپ اور اتیقہ کا شوہر یعنی وہ جن نہ جانے کہاں تھا جس کے بارے میں اتیقہ نے بتایا تھا پہلے پہل تو مجھے لگا کہ کہیں اتیقہ نے جھوٹ ہی نہ بول دیا ہو لیکن پھر جب بچے کی جسامت دیکھتی تو اپنی ہی سوچ کو جھٹک دیتی کیونکہ ایسا بچہ کسی عام انسان کا ہی نہ ہوتے اور اگر ہو بھی جاتے تو ہمیں لاکھوں سوالوں کا سامنا کرنا بڑتا میرے شوہر نے کہا کہ ہم اس بچے کو کسی عامل کے حوالے کر دیتے ہیں عاملوں کے پاس بہت سے جنات ہوتے ہیں وہ اسے خوشی خوشی رکھ لے گا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کوئی غلط کام کروائے میرے شوہر نے میری بات کو جھٹک کر کہا کہ یہ سب ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے وہ بچہ ہم گھر پر نہیں رکھ سکتے اسے کسی عامل کے حوالے کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے میرے شوہر نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا جس پر میں بھی چپ کر گئی تھی کیونکہ اس کی سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا اور میں بھی اپنے شوہر کی بات سے متفق تھے کہ اپنے بچے کے ساتھ ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے تھے میں نے اس بچے کو ایک کمرے میں بیٹ پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ بچے بار بار اس کمرے میں نہ جائیں جبکہ وہ بچہ بھی اب بغیر روئی چپ چاپ کمرے میں پڑا تھا پتہ نہیں جاک رہا تھا یا سو رہا تھا میرے شوہر کسی عامل سے ملنے اور بات کرنے چلا گیا میرے بچے سکول سے آ گئے تو میں ان میں مصروف ہو گئی ایک گھنٹے کے بعد میرے بچے آرام کرنے چلے گئے تو میرا شوہر بھی واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں نے ایک عامل سے بات کر لی ہے اور وہ اس بچے کو رکھنے کے لیے تیار ہے کل ہم اس بچے کو اس عامل کے حوالے کر کے آ جائیں گے اور پھر وہ عامل جانے کہ اس بچے کو کیسے پالنا ہے اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے بھی سر ہلا دیا رات کو بچے کو سلانی کے بعد میں فیڈر میں دودھ بنا کر اس جن کے بچے کے لیے لے کر گئے اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے پلایا مجھے اب اس بچے سے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا پہلی بار اسے دیکھ کر ہوا تھا اس نے جب چاپ فیڈر خالی کر دیا تو میں خالی فیڈر لے کر اسے اچھے سے کمبل میں ڈھاپ کر باہر آ گئی اپنے کمرے میں آ کر میں سونی کے لیے لیٹ گئی تھی رات کو میری آنکھ کھ لی تو مجھے اس بچے کا خیال آیا جس کی ماں نہیں رہی اتنے چھوٹے بچے کو تو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہی سوچ کر میں چپل پہن کر اٹھی اور کمرے سے باہر آئی کچن سے کچھ کھٹر پٹر کی آوازی آ رہی تھی لیکن میں نے اس پر دھیان دیے بغیر اس بچے والے کمرے میں آ گئی مگر جو ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا نہ ہی وہ بچہ تھا میں حواظ باختہ ہو کر جلدی سے سارا کمرہ چھان مارا مگر وہ بچہ کمرے میں ہوتا تو ملتا نا میں تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو اٹھانے لگی جو اتنی رات کو نین سے اٹھائے جانے پر بیزار سا ہوا تھا میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ بچہ کمرے سے غائب ہے یہ بات سن کر میرے شوہر کی نیند بھی بھگ سے اڑ گئی اور وہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا مگر سامنے نظر پڑتے ہی میرے شوہر نے مجھے گھورا جبکہ شاک تو میں بھی رہ گئی کیونکہ سامنے ہی وہ بیٹ پر وہ بچہ کمل میں لپٹا ہوا موجود تھا جو پہلے نہیں تھا اسے دیکھ کر میں حیران تو رہ گئی تھی میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو یہی موجود ہے تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی اتنا کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے مجھے لے کر کمرے میں آ گیا مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی تھی وہ ایک بچہ تھا سو ہی نہیں جب مجھے نظر نہ آتی میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا کمرہ چان مارا تھا اور وہاں وہ نہیں تھا مگر جب میرے شوہر وہاں گیا تو وہ وہی تھا میں الجھن میں گھیری ہوئی تھی میرے شوہر نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا کہ سو جاؤ اب اس بار میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہی سب سوچتے سوچتے سو گئی تھی اگلی صبح اٹھ کر میں نے بچوں کو ناشتہ کروا کر سکول بھیجا اور پھر اپنے شوہر کیمرہ اس بچے کو لے کر عامل کی طرف روانہ ہو گئے ہم نے وہاں پہنچ کر وہ بچہ عامل کے حوالے کیا جسے اس نے لے کر پاس پڑھے جھولے میں لٹایا اور پھر کچھ دیر تک اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا اس کے بعد اس نے ہمیں وہاں سے جانے کی اجازت دے دی ہم لوگ وہاں سے لوٹ آئے اور خوش اور پر سکون بھی تھے کہ اس آدھے جنزات سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا جب تک وہ بچہ ہمارے گھر میں تھا نہ جانے کیوں ایک خوف اور گھبراہت نے مجھے گھیرا ہوا تھا اور اس بچے کے جادہ ہی جیسے ہر خوف مجھ سے دور ہو گیا تھا ہم اب اس بچے کو ایک خوف سمجھ کر بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہونے کا سوچ رہے تھے رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں جبکہ بچے اپنے کمرے میں سونے کیلئے چلے گئے یہ آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ زوردار آواز سے کھولی ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے دروازہ بند کیا ہو میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا میں بستر سے تر کر باہر کے جانب قدم بڑھا لیے لیکن باہر آئی تو کچن کی لائٹ جل رہی دی حالکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے ساری لائٹس خود بند کی لی مگر شاید کچن کی لائٹ آف ہونے سے رہ گئی ہو یہی سوچ کر میں سر پر ہاتھ مارتی کچن میں داخل ہوئی لیکن کچن میں داخل ہوتے ہی پورا کچن میری چیخوں سے گونج اٹھا سامنے ہی وہ آدھا جن زیادہ بچہ فرش پر بیٹھا گوشت کانے میں مصروف تھا اس کے ہاتھوں اور مو پر خون لگا ہوا تھا ایک طرف مردہ بلی پڑی ہوئی تھی جبکہ اس کی سیاہ آنکھیں اس وقت عجیب انداز میں چمک رہی تھیں میں مسلسل چیختی جا رہی تھی کہ تب ہی وہ بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھا دو دن کے بچے کو چلتا دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی اس نے چیختے ہوئے میری ٹانگ میں اپنے داند گار دیئے ایک بار پھر میری چیخیں کچن میں گونج اٹھیں اور تب ہی مجھے باہر سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی تھی مگر اس سے پہلے کہ میں درد کے مارے بہوش ہو چکی تھی مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی صبح ہو چکی تھی ہوش میں آتے ہی میں نے چیختنا شروع کر دیا میرے بچے مجھے چیختے دیکھ کر ڈر گئے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے میرے شوہر نے بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور مجھے چھپ کروانے لگا میں ادھر ادھر دیکھتی مسلسل روتی جا رہی تھی میں اٹھنے لگی جب تکلیف کے مارے مجھ سے اٹھا نہ گیا میں نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھا جہاں پٹی بندی ہوئی تھی میرے شوہر نے میری نظروں کے تاقب میں مجھے دیکھ کر کہا کہ یہاں اس نے بری طرح سے کاتا ہے کہ آدھا ماس بھی نوچ کر لے گیا میں اپنے شوہر کی بات سن کر رونے لگی تھی میرے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا پوری بات بتاؤ میں نے کہا کہ رات کو کسی چیز کی آواز سن کر میں باہر کچن میں آئی تو دیکھا وہاں وہی آدھا جنزات مزمین پر بیٹھا ہوا گوشت کھا رہا تھا ایک مری ہوئی بلی بھی اس کے پاس پڑی تھی میں اسے یوں دیکھ کر ڈر گئی اور ڈر سے چیخنا شروع کر دیا وہ بھی کھڑا ہوتا چیخنے رکھ وہ دو دن کا بچہ چل رہا تھا اور یوں ہی چلتے ہوئے وہ میری طرف آیا اور میری ٹانگ پر زور سے کٹا اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں بے ہوش ہو گئی اب جب ہوش آیا ہے تو میں یہاں ہوں میرے شوہر نے ساری لا دیا اور کہا کہ وہ بچہ نہ جانے کیسے اس عامل کے پاس سے واپس آ گیا ہے اور رات پہ وہ تمہیں کٹنے کے بعد خود بخود اوپر چھت پر اسی کمرے میں چلا گیا جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اپنے شوہر کی بات سن کر میں گھبرا گئے اور روتے ہوئے کہا کہ وہ ایک برا جن ہے اسے یہاں سے نکالیں ورنہ وہ ہم سب کو مار دے گا میرے شوہر نے کہا کہ تم سب باتوں کو مت سوچو اور آرام کرو میں جلدی ہی اسے یہاں سے بھیج دوں گا اتنا کہہ کر میرے شوہر باہر نکل گئے آج بچوں کو چھٹی کروا لی تھی تاکہ وہ میرے پاس رہے میرے شوہر بچوں کو اور مجھے ناشتہ کروا کر بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر عامل کے پاس چلا گیا میں اس کے جانے کے بعد مسلسل اسی بچے کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی ہماری نیکی ہی ہمارے گلے پڑ گئی تھی اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اسے پیدا ہوتے ہی پھینک دینا چاہیے تھا ایک گھنٹے بعد میرے شوہر واپس آ گیا تھا لیکن اب کی بار وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کل جس عامل کے پاس اس بچے کو چھوڑ کر آئے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ کسی نے اس عامل کو جانور کی طرح چیر پھاڑ کر کھایا ہے سب لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے اپنے شوہر کی بات سنکر میرے سانس حلق میں اٹک گیا میری اور میرے شوہر کی نظروں کا تبادلہ ہوا ہم دونوں کو ہی اس جن ذات بچے پر شک تھا جو خود بخود اس کے عامل کے پاس سے واپس ہمارے گھر آ گیا تھا یقیناً اس نے اس عامل کو مارا ہوگا میں اور میرے شوہر اب بہت پریشان ہو چکے تھے اس طرح تو ہماری جانوں کو بھی خطرہ تھا کیونکہ اگر وہ ایک انسان کی جان دے سکتا ہے تو دوسروں کے لیے نہ کوئی مشکل کام نہیں تھا میں اپنے بچوں کو خود میں بھیج چکی تھی میرا شوہر میرے تعافظات سمجھ رہا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں جس عامل سے ہم نے رابطہ کیا تھا وہ تو خود موت کا شکار ہو گیا تھا وہ رات ہم نے ڈرتے ہوئے جاک کر گزاری تھی سب فجر کے وقت باہر سے چیزوں کی توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو ہم چانک گئے میرا شوہر باہر جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی لنگڑاتی ہوئی باہر چلی آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہوا ہے بچے اندر کمرے میں سو رہے تھے میں اور میرا شوہر آوازوں کے تاقب میں باہر سہن میں آئے تو آگے کا منظر دیکھ کر ہمارے رانگٹے کھڑے ہو گئے سامنے ہی وہ جنسات بچہ سہن کے وسط میں بیٹھا بکری کے چھوٹے بچے کو بری طرح بھنبوڑ رہا تھا یقین وہ اپنی بھوک مٹا رہا تھا جو ایک دودھ کی بوتل سے تو شاید نہیں مٹنی تھی اسے وحشیانہ طریقے سے کچھا گوشت کھاتے دیکھ کر مجھے اپکائیاں آنے لگیں اس سے پہلے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہم تیزی سے واپس اندر چلے گئے اجالہ ہوتے ہی میرے شوہر نے کسی ایسے عامل کے تلاش شروع کر دی جس سے ہمیں اس جنسات بچے سے چھٹکارہ مل سکے یوں تو وہ آدھا انسان تھا مگر اس میں انسانوں والی تو ایک بھی خسلت نہ تھی دو دن یوں ہی گزر گئے تھے ان دونوں دنوں میں میری جان حلق میں اٹکی رہتی کہ وہ اب ہمیں نقصان پہنچائے گا یا اب لیکن اس کی طرف سے میں مزید کوئی نقصان نہیں ہوا بچے سکول چلے جاتے تھے تب میں ان کی طرف سے کچھ بے فکر ہو جاتی تھی لیکن اپنی جان کا بھی خطرہ تھا ان دو دنوں میں اس کا مچایا گیا گند میں صاف کرتی کبھی چھت پر کبھی سہن میں اور کبھی خال میں خون ہی خون اور ہڈیاں ہوتی نہ جانے وہ اتنے جاندر کہاں سے لے کر آتا تھا تیسے دن میرے شوہر ایک عامل کو اپنے ساتھ گھر میں لے آیا اس کا میرے شوہر ساری بات بتا چکا تھا کہ وہ آدھا انسانی اور آدھا جنزاد بچہ ہے اس صرف تو جنزاد بچہ چھت پر اسی کمرے میں موجود تھا جہاں اس کو جنب ہوا تھا میرے شوہر اس عامل کو لے کر چھت کی طرف روانہ ہوئے اور جلد ہی کمرے میں پہنچ گئے سامنے ہی وہ چار پائی پر گہری نیند سو رہا تھا عامل نے تیزی سے اس کی چار پائی کے گرد حسار کیجا اور کچھ پڑھنے لگا اچانک اس کی چار پائی کے گرد سفید سی چار دیواری بننے لگی میرے شوہر ایک طرف کھڑے تھے سب کچھ دیکھ رہے تھے اچانک وہ جنزاد بچہ جاگا اور عامل کو دیکھ کر بری طرح خورانے لگا وہ عامل کو کچھ پڑھتا دیکھ کر تیزی سے عامل پر حملہ آور ہوا لیکن چار دیواری سے ٹکرا کر واپس چار پائی پر گر گیا وہ بار بار سفید چار دیواری کی طرف لپک کر عامل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا مگر ہر بار ناکام رہ جاتا اس کی غرہتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اچانک اس کا وجود دھوہ بننے لگا اور وہ دھوہ چار دیواری سے باہر نکلتا عامل کی طرف بڑھنے لگا عامل نے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس سارے دھوئے کو بوتل میں قید کر لیا اور پھر اس بوتل پر ڈھکن چڑھا دیا اس بوتل میں جا کر وہ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ گیا اس سے پہلے کہ عامل وہاں سے جاتا اچانک کمرے میں بجلی سی جم کی اور وہاں ایک عجیب الخلقت بڑا سا جن نمودار ہوا اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھی بغیر کسی سفیدی کے اس نے کہا رکو اسے مت لے جاؤ عامل نے کہا یہ ایک شریر جن ہے اور اب سے یہ میرا قیدی ہے کیونکہ اس نے آدم زادوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے اس جن نے گڑ گڑا کر کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے لینے آیا ہوں میں اسے بہت پہلے ہی یہاں سے لے جاتا لیکن میں قید کر لیا گیا تھا دراصل میں نے ایک آدم زادی سے شادی کی تھی اور یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے اس لیے جس دن اس کی پیدائش ہوئی میرے قبیلے والوں نے مجھ پر حملہ کر کے میری بیوی کو مار دیا اور مجھے قید کر لیا میں بہت مشکل سے وہاں سے جان بجا کر بھاگا ہوں میرے قبیلے والوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے اب یہی میرا کلوتا سہارا ہے اسے مجھے دے دو یہ ابھی بچہ ہے اس جن کے گڑ گڑانے پر آمل نے کچھ پڑھ کر بوتل کا ڈھکن ہٹا کر پھونکا تو وہ چھوٹا بچہ دھوئی کی مانن بوتل سے بہار آیا بہار آتے ہی واپس سے جن کا روح دھار لیا جن نے اپنے بچے کو خود سے لپٹا کر بہت پیار کیا اور پھر آمل کا شکریہ دا کیا آمل نے کہا اسے لے کر یہاں سے دور چلے جاؤ کہ یہ کسی آدم ذات کو تنگ نہ کرے اس جنزادے نے سر ہلا کر ایک بار پھر شکریہ دا کیا اور غائب ہو گیا ہم نے آمل کا شکریہ دا کیا تو وہ بھی رخصت ہو گیا ہم لوگ اب پڑھ سکون ہو چکے تھے اور ایک بار پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے مگر آج بھی جب میں اپنی ٹانگ پر اس جنزاد بچے کے گاٹے کا نشان دیکھتی ہوں تو وہ واقعہ پوری آب و تاب سے میرے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے